اسلام علیکم ویورز میرے چینل میں آپ کو ایک تفہہ پھر خوش آمدید کافی جو ویورز سے وہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ میں نے ایک میران کا ریویول اپلوڈ کیا تھا جس میں 360 سیسی آٹوماتک انجن فٹ تھا تو اس کی میں ٹیسٹ ڈرائیو بنا کر اپلوڈ کروں تو آج ہم اس کی ٹیسٹ ڈرائیو لیتے ہیں اور ویڈیو بناتے ہیں تاکہ ویورز کی ریکویسٹ پر عمل کر کے ان تک یہ ویڈیو جو ہے وہ پہنچائی جائے تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ تمام آنے والی انفرمیٹیو ویڈیوز میں وہ نوٹفکیشن کی صورت میں آپ کی موبائل کی سکرین تک پہنچتی رہے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب جی ویورز سٹارٹ کرتے ہیں آواز تو آپ نے گاڑی کی دیکھ ہی لی ہوگی کہ اتنی خاص نہیں ہے تو چلیں آپ سٹارٹ کرتے ہیں روڈ کی طرف ان ہوتے ہیں تو گاڑی کی سپیڈ کی طرف میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹیون ہونے والی ابھی یہ گاڑی بس کچھ مصروفیت کی وجہ سے میں اس کی ٹیوننگ وائرہ نہیں کر سکتا اس وجہ سے یہ چیک انجل لائٹ بھی چال رہی ہے میبی اوکسیجن سنسر جو ہے اس کا شاید اسی کی وجہ سے ہو مزید ابھی میں نے سکندر لگا کے چیک بھی نہیں کی تو یہ جو نا پرائیو ہے اس کی روڈ تھوڑا سا ہمارا ہے بم فیسا ہے جس میں میں ہوں یہاں سے تھوڑا سا قراب ہے روڈ تو ہم آپ کو چیک کرواتا ہوں بریک کے ای بی ایس کی لائٹ اس وجہ سے چال رہی ہے کیونکس میں ای بی ایس بریک نہیں ہے ای بی ایس کا یونٹ اس منی فیٹ ہوئی ہوا اس کی ریشنل بریک ہے اور وہ بھی بڑی اچھی کام کرتی ہے یہ دیکھیں اب میں نے بریک اپلائی کی ہے تو اس کی سپیڈ جو ہے وہ پٹا پٹ ریڈیوز ہوگی ہے تو یہاں سے تھوڑا ساگے گزر کے پر روڈ کلیر ہے جی ویوبرز آپ دیکھیں آپ اس کی بیسٹ رائیو اور بلکل سموٹلی یہ جو ہے نا ایکسل ریٹ ہو رہی ہے یہ بریک اپلائی کی کیونکہ سپیڈ بریک کر آ گیا تھا اور پھر دوبارہ اس سے موف کر لیا تو یہ دیکھ لیں ابھی میں اس کو سلائٹلی ایکسل ریٹ کر رہا ہوں اس میں تھوڑی سی فیول ایوری جو ہے یہ اچھی دیتی ہے اگر میں ایسے پوش کر کے کروں تو یہ بڑی جلدی اس کی سپیڈ جو ہے وہ آپ ہو سکتی ہے یہ ہے ویوبرز اس کی ڈرائیو آپ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ اس کی ٹیسٹ ڈرائیو جو ہے وہ آپ کو دوں ابھی یہ میں نے ٹیون کرنی ہے اس کی ٹیوننگ وغیرہ ہونے والی یہ گاڑی کی بس کچھ مصروفیت ہے اس کی وجہ سے میں نہیں ٹائم دے پا رہا اسی وجہ سے ویڈیوز بھی دو دینے ان سے میں اپلوڈ نہیں کر رہا ابھی اس کی لائنمنٹ بھی ہونی ہے اور اس کے بعد اس کی ٹیوننگ وغیرہ بھی ہونی ہے اور یہ سب کچھ ہے ابھی اس میں باقی اس کی دیکھنے آف پہ پہ پہنچی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس میں تھرمو سٹیٹ والو اس میں لگا ہوا ہے تھرمو سٹیٹ جو ہے اس کا وہ بلکل ٹھیک کام کر رہا ہے یہ اب میں نے اس کو تھوڑا بارے پہنچ سے ایکسلریٹ کی ہے لیکن یہ دیکھیں نا چونکہ آپ کو پتا ہے اندرونے شہر ہوتا ہے تو اس وجہ سے پھر یہ تھوڑا سی پرابلم ہوتی ہے کہ ساتھ ہی پھر بریک اپلائی کرنی پڑتی ہے تو ہائی وے پہ بھی میں اس کی آپ کو رائٹ دوں گا ٹیسٹ ڈرائیو میں آپ کو ہائی وے پہ بینوں ایکشلی کافی زیادہ ویورز جو تھے وہ یہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ اس کی آپ میں ٹیسٹ ڈرائیو جو ہے وہ دے کے اپلوڈ کریں اس کی ویڈیو بنا کے ٹیسٹ ڈرائیو کی تو اس وجہ سے تھوڑا سی ارڈل میں کرنا پڑا تو ارڈل میں تو یہ ہے کہ اتنا کچھ ہی ہوتا ہے تو ابھی ہی آپ چلائیں گزارا تو کل انشاءاللہ میں ہائی وے پہ نکلوں گا ہائی وے پہ آپ کو اس کی ٹیسٹ ڈرائیو جو ہے وہ دکھا دیں گے کہ ہائی وے پہ یہ کیا پرفارمس دیتی ہے کیا پروگرس کرتی ہے تو خیر اس کو میں ٹیون بھی کوشش کروں گا آج کرلوں اگر مجھا ٹائم ملا تو اس کی ٹیوننگ وغیرہ پلاگ وغیرہ ساف کرنے ہیں اس کا اوٹو کا سینسر جو ہے وہ بھی ساف کرنا پڑے گا کیٹلیک کنورٹر تو اس میں لگے ہی نہیں ہوا کہ وہ ساف کرنا پڑے تو آپ نے اگر وہ میری ویڈیو دیکھی ہو جس میں میں نے اس کا ریویو دیا تھا سارا اس میں کس طرح نے انجن وغیرہ فٹ کیا تھا تو آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے کیٹلیک کنورٹر جو ہے اس میں کیوں نہیں لگوایا تھا تو ویسے لگ بھی سکتا ہے اگر لگانا چاہیے تو لیکن وہ دوسرا جو میران کا ہوتا ہے یورو ٹو کا وہ تھوڑا نیچے کر کے ہوتا ہے اس لنسر کے وہ والا لگ سکتا ہے لیکن اس میں میں نے وہ نہیں لگایا ہوا تو رائٹ دیکھ لیں آپ اسپیشلی لوکل کے لیے یہ بڑی بیسٹ گاڑی ہے یہ اب ایسے ایک دن میں نے ٹرائل کے لیے اس میں ہاف لیٹر بیٹرول ڈالا تھا ریپلیسمنٹ کے لیے میرے پاس وہ ہے سینجی اس میں لگی ہوئی ہوتی ہے تو میں نے کہا کہ جہاں پہ ختم ہوگی وہاں سے اس میں ہم سینجی پہ سے کنورٹ کر لیں گے تو اس ہاف لیٹر پیٹرول میں میں نے تقریباً آٹھ نو کلومیٹر میں نے اس میں ڈرائیف کیا تھا اس کے بعد آگے پھر پمپ آگیا میں نے خود ہی اس میں ڈلوالیا پیٹرول میں نے ویٹ ہی نہیں کیا اس کو ختم ہونے کا لیکن اگر وہ آٹھ نو کلومیٹر چال رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اٹھارہ انیس کی ایوریج مجھے لوکل پہ دے رہی ہے تو لوکل پہ تو یہ بڑی مزے کی ایوریج دیتا ہے یہ انجن اگر آپ سلائٹ پاؤں یوز کریں آپ ایسے کرنا چروع کر دیں تو یہ گاڑی یہ تو ظلم ہے نا گاڑی کے ساتھ تو ویسے آپ اگر سلائٹلی اس کو ڈرائیف کریں جس طرح عام لوگ ڈرائیف کرتے ہیں فیملی یوز گاڑییں جو ہیں وہ ڈرائیف ہوتی ہیں تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کیسی لگی یہ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو چینل بھی آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کا بٹن لازمی پریس کریں تاکہ تمام آنے والی انفرمیٹیو ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے آپ نے ضرور بتانا ہے کہ یہ آپ کو کیسی لگی اور بھی کچھ چیز آپ اس حوالے سے آٹومیٹک کرنے مہران کو آٹومیٹک انجن فٹ کرنے کے لیے یا ای 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 ف آئی چھے سو ساڑ سیس انجن فٹ کرنے کے حوالے سے آپ کو گائیڈ لائن چاہیے ہو تو وہ بھی مجھے کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور بتائیے گا تو اگلی ویڈیو تاکہ اجازت دیں اللہ حافظ